اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ افطار کے لیے ایک اور بہت ہی مزیدار اور کم آئل میں بننے والی رسپی شیئر کروں گی بریڈ رولز تو آپ کے گھر میں بنتے ہی ہوں گے انڈے میں ڈپ کریں بریڈ کرمز لگائیں اور دھیر سارے آئل میں فرائی کر کے اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ کھانے کے بعد اتنا بھاریپن فیل ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو بہت ہی لائٹ ہلکے پھلکے اور کم بجٹ میں یہ مزیدار سے رول بنانا سکھاؤں گی کیسے بنیں گے اس کے لیے رسپی دیکھیں رسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں ان کو چھیل دیا دھوکے ساف کر کے کل چھوٹا چھوٹا میں نے ان کو کاٹا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو گرم پانی میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اس کے علاوہ آدھا کپ میں اس میں ڈالوں گی مطر کا مطر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ نہ ڈالیں سکپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بوائل کروں گی جب تک مطر بھی اچھے گل جائیں اور آلو بھی ہمارے بڑے اچھے سے گل جائیں تو یہ دیکھیں جی تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں ان کو پکاتے ہوئے اور میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ آلو ماشاءاللہ سے بہترین گل چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے گل جانے چاہیے آلو اس کے علاوہ جو مطر ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین یہاں پہ گل چکے ہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھے ہمارے مطر گل چکے ہیں اب میں کیا کروں گی یہ پانی گرا دوں گی اس کو چھنی میں ڈال کے ہم چھان لیں گے آلو الگ کر لیں گے اور پانی کو ہم یہاں پہ ضائع کر دیں گے دوسری طرف ہمیں پین چاہیے ہوگا اور پین میں میں ڈالوں گی تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر آئل ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی 1.5 ٹی سپون سابس سفید زیرہ اور ایک میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی پیاس میں اس میں ڈالوں گی جو تقریباً آدھے کپ کے برابر بنے گی اب میڈیم آج پہ ہلکا سا پیاس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم نے آئل میں پیاس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو آلو اور مٹر ہم نے بوائل کیے تھے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے میں یہاں پہ آلو کی سٹفنگ بنا رہیم کیونکہ آلو کی سٹفنگ بھی بہت مزیدار بنتی ہے لیکن آپ چاہیں تو چکن کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر کم خرچ میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آلو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو پھر آلو سے ہی آپ یہ بہترین رول تیار کر سکتے ہیں مسالے اس میں کہہ کے جائیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچی پاودر اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں ون ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی کیچپ یا پھر چلی گارلک سوس بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آنچ کو میں نے یہاں پہ میڈیم رکھاوا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ چیزیں جلیں نہیں ہم نے پہلے بہت اچھا سا ان سارے مسالوں کو آلو کے ساتھ مکس کر لینا ہے اب دیکھیں یہ مسالے جو ہیں نا ہی کچھے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا سا پکانا ہے تو میں اس میں تقریباً 1 فورت کب جتنا پانی ڈالوں گے 3 سے 4 ٹی بل سپون ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے اس میں بہت اچھے سے بھون جائیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا مسالہ ہمارے پاس تیار ہو کر آ جائے گا 1 سے 2 منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے چولہ میں نے اب بند کر دیا ہے آخر میں میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون مایونیز اس سے ذرا اچھا سا فلیور آ جا گا اس میں اگر آپ کے پاس مایونیز ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو آپ بے شک نہ ڈالیں ایک کٹی ہوئی ہری میچ ڈال رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر آپ ہری میچ بھی سکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہرا دنیا ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے چولہ میں یہاں پہ بند کر چکی ہوں یہ یاد رکھیے گا پس ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اور یہ جی زبردست ہماری سٹفنگ تیار ہو چکی ہے ہمارے رول کے لئے یہ دیکھیں گے کیا ہی زبردست بغیر چکن کے بھی اتنی مزیدار سٹفنگ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ جی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے کسی بھی بال میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں چکن ڈالیں اور چکن سے ہی چیز مزیدار بن سکتی ہے بغیر چکن کے بھی آپ بہت ہی مزیدار قسم کی سٹفنگ تیار کر سکتے ہیں جیسے ہماری تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے بس اس کا کام ختم ہوا ہے اس کو بس ہم سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ظاہر ہے ہم بریڈ رول بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی بریڈ ٹھیک ہے ہم نے اب اس کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک آپ نے بیلنا ہے اس کو اچھا بریڈ آپ نے تازی لینی ہے ٹھیک ہے گھر میں اگر دو دن پرانی ہے یا پھر تین دن پرانی ہے تو پھر آپ وہ یوز نہ کریں کیونکہ وہ بھروری ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے تو تازہ بریڈ لیں اگر آپ نے بریڈ رول بنانے ہیں اس سے یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بھرورے بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ہم اس کے یہ جو سائٹ والے کنارے ہیں ان کو ہم ریموف کریں گے ٹھیک ہے پہلے آپ نے بیلنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کنارے ریموف کرنے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ضائع نہیں کرنے ہیں آپ نے اس کو چوپر میں ڈالنا ہے چوپ کریں اور بہت ہی زبردست آپ کے بریڈ کرمز تیار ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ اتنی باریک ہونے چاہیے اس طرح سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو سٹفنگ آلو کی تیار کی تھی ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں بھرنا ہے آپ سائز دیکھ لیں بریڈ کا کتنا ہے اس حساب سے آپ نے اس میں سٹفنگ ڈالنی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے اس کے کناروں پر پانی لگا دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو رول کرنا ہے سیل کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پانی لگائیں گے کافی سارا پانی لگائیں گے تاکہ اچھے سے یہ سیل ہو جائیں اچھا اگر آپ بچوں کے لئے بناتے ہیں تو آپ چیز ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے ڈالی ہے اگر آپ کو چیز نہیں پسند تو آپ بے شک نہ ڈالیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی میں نے اور لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے بالکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو رول کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بریڈ ہے ایسا نہ ہو کے پھٹ جائے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو رول کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو سیل کر دینا ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں جب آپ اس کو فرائی کریں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس زبردست یہ رول تیار ہو کر آ جائیں گے یہ دیکھیں تو اس طرح سے میں باقی کے رول بھی تیار کروں گی ہم اس کو انڈے میں ڈپ نہیں کریں گے بلیڈ کرمز نہیں لگائیں گے یہ ایسے ہی تیار ہوں گے اور بہت لائٹ اور بہت ہی مزیدہ سے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بنا کے فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پوائنٹ پہ ان کو فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈالیں اور اس کو اوپر سے کور کر دیں اور فریزر میں رکھیں آپ ایک دو دن کے لیے ایرام سے فریز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ بن جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کو فرائی کیسے کریں گے پین لیں گے پین میں میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنا آئل ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ایسے زیادہ ہم اس میں آئل نہیں ڈالیں گے ہم نے حقا سا ان کو کرسپی بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد آپ نے پین کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد آنچ کو ہلکا کرنا ہے اور ہلکی آنچ پہ ہم یہ جو رول ہم نے تیار کیے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ چاروں طرف سے گولڈن براؤن کلر آنے تک اور کرسپی ہونے تک ہم نے ان کو سیکھ لینا ہے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے آنچ کو ہلکا رکھئے گا نہیں تو کیا ہوگا ان پہ فوراں سے کلر آ جائے گا ہم نے ہلکی آنچ پہ ان کو سیکھنا ہے تاکہ یہ کرسپی بھی ہو جائے ان پہ اچھا سا کلر بھی آ جائے یہ دیکھیں بڑا بہترین سا ان پہ کلر آیا ہے پس اسی طرح سے میں چاروں طرف سے ان کو یہ والا کلر آنے تک فرائی کریں گے یا پھر سیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں بہترین ماشاءاللہ سے چاروں طرف سے کلر آیا ہے تقریبا دو سے تین منٹ لگیں گے اور یہ جی بہترین ہمارے رول تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اون موجود ہے تو آپ اون میں بھی ان کو اس طریقے سے کلر آنے تک بیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پین میں بنائیں گے تو یہ اور زیادہ مزیدار بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ جی زبردست ہمارے رول تیار ہو چکے ہیں آواز چیک کریں بغیر بریڈ کرم کے بھی اتنے زبردست اور کرسپی رول آپ کے تیار ہو سکتے ہیں اوائل یہ دیکھیں یہ بلکل بھی اوائل نہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا نہ ہی جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ آپ کو اوائلی اوائلی فیل ہوں گے لیکن بہت ہی اچھے کرسپی اور لائٹ سے آپ کو مزیدار یہ رول لگیں گے انشاءاللہ اندر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے مزیدار ہیں یہ دیکھیں تو کم خرچ اور کم آئل میں بھی آپ مزیدار افطار تیار کر سکتے ہیں جو کھانے کے بعد آپ کو بھاری پن بھی فیل نہیں ہوگا اور آئل کا بھی روزانہ اتنا خرچہ نہیں ہوگا تو ضرور بنائی گا یہ مزیدار سی ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی